سبسکر میں ہوں آپ کے ساتھ مونکہ گفتہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر خبر ہریانہ بولٹن کی شروعات کریں گے خاص خبروں کے ساتھ سی اے منوہر لال نے کسانوں کے دھرنا ختم کرنے کے فیصلے کا سواگت کیا انہوں نے کہا کہ کسان آندولن کے دوران جن لوگوں کی مرتیوں کی سوچی کسانوں نے دی تھی اس کی ویریفیکیشن کی جائے گی موکی منترین نے کسانوں کے ورد دائر مقدموں کو واپس لیے جانے کے بارے میں بھی کہا کہ سبھی اپائیوکت پولس ادھکشک اور سمبندت ادھکاری مل کر ریپورٹ تیار کریں گے کہ کتنے مقدمے ترنت واپس لیے جا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ جو مقدمے کوٹ میں جا چکے ہیں ان کا ورگی کرن کیا جائے گا سی اے من نے کسانوں کے فیصلے کا سواگت کیا ہے سی اے من نے کہا کہ کسان آندولن سگت کرنے کو لے کر جو فیصلہ کسانوں نے لیا ہے وہ سواگت یوں گے اور ساتھی انہوں نے کہا کہ جو باتیں ہم نے کہی تھی اس کو ہم پورا کریں گے باچی چل دائی ہے کہ کتنے لوگوں کا اس میں نام ہے جن کی مجتی ہوئی ہے ایسا ایک ویریفیشن کا کام ہم کریں گے جیسے وہ سوچ ان کی آئے گی ان کی سوچ انہوں نے ایک دی بھی ہے تو ہمارے پولس دیپارٹمنٹ اس کا ویریفائی کر کے اور پھر ان کے ساتھ بیٹھیں گے تب تکریں گے مقدمے واپس لینے کے بعد ہم نے کہی ہے اور اس میں بھی سبھی ڈیپٹی کمیشنرز اور ایس پیز ڈی ایز مل کر کے اور وہاں ریپورٹ بنائیں گے کہ کتنے مقدمے ترنت امیجیٹلی واپس لی جا سکتے ہیں کتنے ایسے ہیں جو پہلے کوٹ میں چلے گئے ہیں ان کو کوٹ کے دورہ واپس کرانا پڑے گا تو اس میں کئی پرگر کی کٹیگریز ہیں ان کا الگ لگ سمیں پرو آفیس ہوگی ٹال تو کل ملاکر کے پہلے بھی لگتا تھا ابھی بھی لگے گا ٹال میں جب ٹال کھل جائیں گے تو اس کے فیر نہیں بڑھنے والے ہیں کوئی چونکہ ٹال تو پہلے ان بیلڈ تھا ساری چیزوں میں یہ ٹھیک ہے کہ کچھ ٹال نہیں لیے جا رہے تھے یا ٹال کسی اور روب میں بھی لوگ ان سے کلیکشن کر رہے ہوں گے لیکن کل ملاکر کے اس کا کوئی کسی پرکار کاس انتر ریٹس پر نہیں پڑھنے والے ہیں ابھی جو کہ مہین سی ایم منوہر لال نے چونڈگر میں پرشاہسنک سدھار ویبھا کی پندرہ بھی بیٹک کی اردھیکشتہ کی سی ایم منوہر لال نے پردیش کے سبھی اپائیفتوں کو زلوں میں پی اینڈ ڈی ٹی ایکٹ کے سکتی سے لاغو کرنے کے نردیش دیئے ہیں اس کے علاوہ کئی سمسیوی سنسطھاؤ ساماس سیویوں اور زلے کے پنشنرز کو سمرپن پوٹل پر اپنا پنجھکرن کرانے کے لیے پیریت کرنے اور آگامی اٹھارے سے انیس سسمبر کو آئیوزت ہونے والی ایچ ٹیٹ پریکشہ میں کڑے سرکشہ پرابند کرنے کے بھی نردیش دیئے ہیں مہین موکی منتری نے گھٹے لنگاناوپات پر چنطہ بیقت کرتے ہوئے کہا کہ پردیش میں لنگاناوپات کی در کو نو سو پچاس تک لے جانے کے لیے تھوست قدم اٹھائے جوائیں انہوں نے اس کے لیے پی این ڈی ٹی ایکٹ کو سکتی سے لاغو کرنے اور اس کے تحت چھاپے ماری اور کیس دار کرنے کے نردیش دیئے ہیں سی ایم نے پندروی بیٹک کی آدھیاکشتہ کی پی این ڈی ٹی ایکٹ سکتی سے لاغو کرنے کے نردیش سی ایم منوہر لال نے دیئے پرشیاسنک سدھار بھباگ کی یہ بیٹک تھی جس میں میتھوکپور مدو پر بات چیت ہوئی سی ایم نے پندروی بیٹک کی آدھیاکشتہ کی اور یہ تصویر ہے اس دوران کے آپ کے سامنے جب چندگڑ میں یہ بیٹک کو اور اس کی آدھیاکشتہ سی ایم منوہر لال کرتے ہوئے پرشیاسنک سدھار بھباگ کی یہ مہتوکپور بیٹک رہی ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ یہاں پر پی این ڈی ٹی ایکٹ سکتی سے لاغو کرنے کے لیے نردیش دی بھی کیا گیا سی ایم منوہر لال کی طرف سے پرشیاسنک سدھار بھباگ کی یہ بیٹک تھی جس کی آدھیاکشتہ سی ایم منوہر لال نے کی پی این ڈی ٹی ایکٹ کو سکتی سے لاغو کرنے کے نردیش اس دوران دیے گئے ایشتیٹ پرکشہ میں سرکشہ پربند بھی یہاں پر پکتہ کرنے کے نردیش دیے گئے چندگڑ میں سی ایم منوہر لال نے یہ مہتوکپور بیٹک پرشیاسنک سدھار بھباگ کی بیٹک کی جس کی آدھیاکشتہ انہوں نے کی اور کئی مہتوکپور مددیش دوران رہے مکشہ کی گئی اور چرچہ ہوئی ایشتیٹ پرکشہ میں سدھار پربند کے نردیش انہوں نے دیئے اور اسے کے ساتھ یہ پندروی بیٹک سی ایم نے کی میترواز پردیش کے سبی 22 ڈیپٹی کمیشنرز اور کچھ بیواغوں کے ایڈمیسٹیٹیو سیکٹریز ان کی ایک میٹنگ یاج بلائی گئی تھی کچھ مشہ جو لگاتار چل رہے ہوتے ہیں ان کی سمکشہ اور اس میں جو بھی کوئی مشہ نیا جھان میں آتا ہے اس کو لاغو کرنے کے لیے ان کو نردیش دیئے جاتے ہیں مکھے روپ سے آج نو وشہ جس کی چرچہ پہلے سے دیکاریوں نے بھی کی ہے اور اس میں جو کچھ باتیں دھیان میں آئی ہیں ان کو بتا بھی دیا گیا ہے جس میں ایک وشہ سوامیتو جو بہت پہلے سے چل رہا ہے لال دورے کو سمات کرنے والا وشہ اور لاجسکیل میپک اسی میں دوسرا وشہ ہے گوویڈ نائنٹین کا جو ویکسینیشن ہے لوز ون پرائے پرائے اس کا کام کمپلیٹ ہو گیا نائنٹی ون پرسنٹ لوگوں کو لوز ون لگ چکی ہے سیکنڈ ڈوز ففٹی ٹو پرسنٹ لوگوں کو لگائی جا چکی ہے تو اس میں بھی تیزی لا کر کے مجھے لگتا ہے کہ اگلے اور ایک پندرہ دن میں اس میں گتی لا کر کے اس کو پورا کیا جائے گا راہول گاندی کے بیان پر ہریانہ کے گروہ منتری انلویج نے پلٹوار کیا انلویج نے کہا کہ جو ہندو ہو کر بھی ہندو تو وادی نہیں ہے وہ نقلی ہندو ہے آپ کو بتا دے کہ راجستان میں کانگریس نے رویوار کو مہنگائی ہٹاؤ ریلی کا یوجن کیا تھا جہاں کانگریس دیتا راہول گاندی نے کہا تھا کہ میں ہندو ہوں لیکن ہندو تو وادی نہیں جس پر انلویج نے اب پلٹوار کیا ہے اور کہا کہ جو ہندو تو وادی نہیں ہے وہ نقلی ہندو ہے پریداباد کے بلپ گڑھ میں لگو سچی والے کے باہر سرو کرمچاری سنگ کا ہلا بول پردشن ہوا اس دوران نوٹیر کرمچاری سنگ نے کہا کہ ہریانہ سرکار نے جتنے بھی کرمچاریوں کی چھٹنی کی ہے انہیں بہار کرنے کا سرکار کام کرے بھاگوں میں خالی پت بھرنے کا بھی سرکار کام کرے وہیں سمان کام سمان ویپن کا سرکار بھروسہ دلوائے چھٹنی گرسٹ کرمچاری ہیں جو آپ کے یہاں بیٹھے ہیں جو ان کو نوکری سے نکا رکھا ہے ان کو ترنس پرواؤں سے نوکری پہ لیا جائے اور جو سرکار نے جو بادا کیا تھا کہ ہم کچھے کرمچاریوں کو پکا کریں گے پکا نہ کر کے سرکار نے الٹا ایک کوسل بکاس نگم بنا دیا ہے اس کا ہم پوری طرح سے بروت کریں نلوہ کے گاؤں کواری میں یوہ مندل کواری کی طرف سے یہاں پر سیڈی ایس بپن راوت اور امر شہید کرشن کمار کی شردھانجلی صبح میں ایک مشال کینڈل مارچ نکالا گیا سیکھڑ یوہ ہاتھوں میں ممبتی تلنگا چھنڈا اور سیڈی ایس بپن راوت کی پوٹو لے کر گاؤں کے اندر سے شہید کرشن کمار کی پرتیماتہ کینڈل مارچ انہوں نے نکالا وہیں یوہ مندل کواری کے پردھان کلدیپ جانگڑا نے بتایا کہ کواری گاؤں میں یوہ سینہ میں بھرتی ہونے کے لیے بھرپور محنت کر رہے ہیں اور سفلتہ بھی پا رہے ہیں ہم شہیدوں کو نمت کرتے ہیں سیڈی ایس بپن راوت کا اچانک جانہ دیش کے لیے اپون ایک شکل ہے سیڈی ایس بپن راوت نے ہمارے دیش کے لیے اور سینہ کے لیے بہت کچھ کر دکھایا ہے ہم ان کے کیے گئے کاریوں کی سراہنا کرتے ہیں اور انہیں دیش ہمیشہ یاد کرتا رہے گا سونی پت سے نیشنل ہائیوے نمبر چوالیس سے پیشنٹ کو لے کر پانی پت جا رہیے کہ ایمبولنس کن لکشتر میں ہائیوے پر لگے جام میں فس گئی جب کافی دیر تک ایمبولنس کو راستہ نہیں ملا تو پنچاب کے نیہنگ اور انس تھانیے لوگ آگے آئے انہوں نے ایمبولنس کے لیے راستہ بنایا اور اسے الگ سے سرویس روڈ پر بھیجنے کے لیے سویم سبھی نے دھکا لگا کر ایمبولنس وین کو آگے پہنچانے میں مدد کرتے ہوئے انسانیت کا پریچھائی دیا اب سہیوگ کرنے والے لوگوں کی سرہنا کی جا رہی ہے کس آلات میں ہے کہاں سے لائے تھے کہاں لے کے جا رہے ہو تو کیسے آلات ہیں کیا روڈ کے کیسے آلات ہیں دکھت ہو رہی ہے کافی ایمبولنس کو رستہ نہیں مل رہا گوانا سے دل دہلانے والی گھٹنا سامنے آئی ہے جہاں ہوئی خون کی ہولی جی ہاں گاؤں کتھورا میں زمینی ویواد میں مہیلاؤں نے یوک کے سر میں کلہاڑی مار کر اس کی ہتیا کر دی یوک نے موقع پر ہی دن توڑ دیا اس واردات میں دو مہیلاؤں سمیت پانچ پر مقدمہ درج ہے لیکن خبر یہ ہے کہ آروپی پولس کی گرف سے ابھی بھی دور ہے آگے پولس سماملے کی تفتیش میں جھٹ گئی ہے کیتھل کے نیجی ہوتل میں ایک ویواہت مہیلاؤں کو سندگت روپ سے زہر دے کر مارنے کے پریاست کرنے کا ماملہ سامنے آیا ہے جانکاریک انسار مہادیو کلونی نیواسی مہیلاؤں کی شادی ایک سال پہلے پنچاب نیواسی ویریندرو موگا کے ساتھ ہوئی تھی دونوں پتی پتنی میں کچھ سمائے سے انمن چل رہی تھی سوموار کو مہیلاؤں کے پتی نے اسے ملنے کے لیے ہرش ہوتل میں بلائیا جس کے بعد مہیلاؤں ہوتل کے باتھروم میں سندگ پرستیوں میں ملی موقع پر مہیلاؤں کا بھائی پہنچا اور باتھروم کا دروازہ توڑ کر مہیلاؤں کو باہر نکالا مہیلاؤں کو پولس کی گاڑی میں کیتھل کے ایک کنیجی اسپتال میں بھرتی کروایا گیا فیلال اس پورے ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے مہیلاؤں کو مہیلاؤں کو مہیلاؤں کے لیے ہم ایسے کوئی پرائیویسی نہیں کرنے دیتے یہ وہ ہمارے ریپوٹیشن پہ ہے یہ ہے وہ ہے میں اوپر گیا میں نے خود روم دیکھا روم کھلا پڑا اس کے شوز یہاں پڑے میں نے باتھروم کے کیک ماری اندر وہ لیٹی پڑی ایسے اور موبائل سائیڈ میں بجا آج یہ سوچنا ملی تھی ہینا ہینا نام کی لڑکی ہے مہادیو کلاو میک رہنے والی یہ سادھی سدہ ہے قریب ایک سال سے یہ لڑکا ہے ویریندر موگا گا رہنے والا ہے تو یہ لڑکا ہے جو اس کا حسمن اس کو آج ملنے کے لیے آدھا ٹیلی فون پہ سب پرکیا اور یہ ہر سہوٹل میں ملے ہے انہوں نے کمرا بکیا تو اس کے کچھ دیر بعد اس کے بھائی کے پاس خون کرتی یہ لڑکی کہ ایسے ایسے ہے نا ایسے ایسے میرے کو پوائزننگ ہے اور کافی نسا ہوا ہے اب میرے کو بچھا لوں تو یہ سوچنا پہ اس کا بھائی آیا ہر سہوٹل میں اور وہاں سے اس کو اٹھا کے لے گا مہین سرسا کے مہارانہ پرطاب چوک کے نکٹ ایک پرائیوٹ بس پلٹ گئی بس پلٹنے سے بس میں سوارکائی یادریوں کو چوٹ لگی آپ کو بتاوے کہ مہیلہ کونسٹیبل کی پریکشہ دینے گئے پریکشارتیوں کو یمونہ نگر سے لے کر بس لوٹ رہی تھی تب ہی یہ گھٹنا ہوئی جن کے اپشار کے لئے ناغرے کسپتال میں بھرتی انہیں کروائے گیا ہے وہیں کل شام یمونہ نگر سے سرسا کے لئے بس چلی تھی بس کی ایڈ لائٹ خراب ہونے اور تیش رفتار کے کارن یہ حادثہ بتایا جا رہا ہے کیوں ہوا ہے اتنا ہی نہیں بس ڈرائیور اور کنڈکٹر کے نشیر میں دھوٹ ہونے کی بھی بات کہی جا رہی ہے آپ کو بتا دے کہ بس پہلے ڈیوائیڈر میں ٹکر آئی اس کے بعد پلٹ گئی بس پلٹنے سے روٹ کا ایک حصہ بند ہو گیا ہے جسے کھلوانے کے لئے پولیس کوشش کر رہی ہے سر یہ جمنا نگر سے آ رہے تھے جی بس کی لائٹیں نہیں تھی ہم نے ڈرائیور کو اور کنایٹر کو روکا کہ بس کی لائٹیں ٹھیک کرواؤ اور پھر چلیں گے کینثل انہوں نے بس روکی تھوڑی بہتی لائٹیں ٹھیک کر کے چلے اور لائٹیں بلکل ڈون میں ہی آ رہے تھے یہ اور ڈرائیور کنایٹر نشے میں تھے اور انہوں نے بس کو بہت تیج تیج کر رکھا تھا ہم نے ان کو بار بار روکا بھی بس سلو چلاو آپ دھیان سے چلاو پر انہوں نے ایک نہیں مانی اور لاشٹ میں یہ حاصہ ہو یہ پریبیٹ بس ہے تھوڑا ٹھیک کروڑی پریبیٹ بس ہے یہ یہ ان کے پیپر بچوں کا پیپر دیروا کے آرہے تھے یمنانگر سائٹ سے تو یہ مہران پرتا پر تھوڑ پر کونچی تو ڈیوائیڈ پر گاڑی یہ تڑکی اور اس میں ستر بہتر سواری تھی جن میں تس جیارہ لڑکی اور ان کے پرنٹسوں کے چھوٹ لگی ہے سب ہی کو سپیٹ میں بیجی ہے ہم نے سب لگا کرے بس یہاں نہیں ہے کنیکٹر کوئی نہیں پانی پت میں سٹون ڈھاوے کے سامنے ٹرک نے کار میں ٹکر مار دی جس سے حادثے میں کار ڈرائیور اور کار مالک کی موت ہو گئی وہیں کار مالک کی پتنی سب میں میں ہے آپ کو بتا دے کی موقع پر پہنچے پولس نے شوکو پوست مارٹم کے لیے اسپتال بھیج دیا ہے اور آگے کی کاریوائی میں جڑ گئی ہے پریوار ڈلی میں شادی سماروں میں شامل ہونے گیا تھا جہاں سے واپس لوٹتے سمیں یہ حادثہ ہوا چولے آپ خبر ججر سے ہے جہاں پر ججر میں تیج رفتار کا کہہ دیکھنے کو ملا جہاں پکپ گاڑی کی ٹکر سے ایک بائک سمار کی موت ہو گئی مرتب کی پہچان پروین بیٹے ریسال سنگھ نیواسی ماتند ہیل کے روپ میں ہوئی ہے پولس کے مطابق یوک جب کام کر لوٹ رہا تھا تب ہی پکپ نے اسے ٹکر مار دی حادثے میں یوک کی موت ہو گئی وہیں حادثے کے بعد پکپ چالک موقع سے فرار ہو گیا پولس نے آروپی چالک کے خلاف معاملہ درج کر لیا ہے اور معاملے کی چھانبین شروع کر دی ہے ماتنیل کی طرف آرہا تھا کوئی ایک پکپ ڈالا ماتنیل سے کی طرف سے سچوا جا رہا تھا اس پکپ ڈالا نے سی دی تک موٹسائل موٹسائل پہ تھا موٹسائل سے سی دیکھ ججور کی لیلا ہیڈی سے ہے جہاں پر ایک یوک نے جیون لیلا سماپ کر لی آپ کو بتا دے کہ یوک اپنے ہی گھر میں مرد پایا گیا دراصل اپنے ہی گھر میں فاسی یوک نے لگا لی پریجن یوک کو گاؤں کے نجدیق جمال میڈیکل میں لے کر گئے جہاں پر ڈاکٹروں نے یوک کو مرد خوشت کر دیا اور پولیس کو سوچ نہ دی لیلا ہیڈی پولیس میڈیکل میں پہنچ اور شب کو اپنے قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے جججر ناغرک اسپتال بھیجو آیا مرتق کے پتا نے پولیس کو بتایا کہ سندیب کافی دنوں سے دیماغ کی حالت سے ٹھیک نہیں تھا جس کے چورتے فانس لگا لی چندگر مٹکا چاک پر بابا لاب سنگھ کا دھرنا ختم کروانے دیر رات کسان نیتا راکش ٹکیت پہنچے اس دوران انہوں نے بابا لاب سنگھ کا آندولن کی ایک اچوک کڑی بننے کا دھنیوا دیا وہیں ایک سال سے ننگے پاؤن چو رہے راجن بین کو جوتے پہنائے انہوں نے صاف کیا کہ آندولن میں یوواؤ نے جو بھومی کا نبھائی ہے اسے بھولایا نہیں جا سکتا وہیں اس دوران کسانوں نے کسانوں کی جیت پر جم کر ڈانس کیا موسیقی 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 موسیقی